بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے تمام ویورز کا امید ہے سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج صبح جو ہے وہ گیس کی ٹنکی جو ہے وہ ہتم ہو گئی تھی تو پھر مجھے جو ہے بجلی والا چولہ نکالنا پڑا امرجنسی میں کیونکہ جلدی سے ناشتہ بنانا تھا پھر اس کے بعد ہی میں نے کہا کہ گیس کی ٹنکی لے آئیں گے اور بس پھر میں اس کو جو ہے ٹھنڈا ہونے تک جو ہے ویٹ کیا اور اب میں اس کو رکھوں گی واپس اس کی جگہ پہ کیونکہ یہ امرجنسی کے طور پہ ہی میں اس کو استعمال کرتی ہوں ایسے میں استعمال نہیں کرتی ہوں تو چلے میں پہلے اس کو رکھ لیتی ہوں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں ابھی میں نے اس کو اس کے اندر رکھ دیا ہے اور اب میں واپس اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دوں گی آپ بھی کہیں گے کہ پہنی کونسی تہہوں میں اس کو تم نے رکھا ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ کچن میں سپیس بہت زیادہ کم ہے تو اس لیے میں نے اس جگہ پہ رکھاو ہے جہاں پہ میں نے اپنے لگج وغیرہ رکھے میں بیٹھ کے نیچے پوری میری ایک کبرڈ ہے بیٹھ کے نیچے اور آرام سے جو ہے وہ میں اپنی چیزیں وغیرہ اس میں رکھ لیتی ہیں زیادہ مجھے مشکل نہیں ہوتی تو بس میں نے یہاں پہ اس کو بنے رکھ دیا ہے جب ضرورت پڑے تو اس کو اٹھاؤ اور آرام سے آپ اسے نکال سکتے ہو کچھ بھی اور اس کو جو ہے ایسے کر کے آپ نیچے بھی کر دیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ نے اپنے بیٹھ کے نیچے اتنا سب کچھ رکھا ہوا ہے جو ہے وہ اس دن بچوں نے چھیڑا اور کیا کہتے ہیں اس کا کوئی پیچ ہو گا رہا ہے نکال دیا اور میں نے خود ٹھیک کرنے کی کافی زیادہ کوشش کی پہ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ میرے ہزبنڈ کا انتظار کر رہا ہے تاکہ جو ہے یہ ٹھیک ہو سکے اور یہاں پہ کپڑے بھی یعنی کہ سوک گئے تھے اور میں نے اتار کے لے آئی تھی بچوں کے تو کپڑے میں نے تیہ کر کے رکھ دیئے تھے رات کو ہی اور اپنے اور ہزبنڈ کے کپڑے میں نے تیہ کر کے نہیں رکھے اور اب میرا کام یہ بھی ہے کہ میں نے جو ہے ان کو بھی تیہ لگانا ہے اور کچن میں بھی مجھے جانا ہے کچن کا بھی تھوڑا بوتا کام مجھے کرنا ہے آج اور کیونکہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے وہ آپ اگر اپنے کچن کو یعنی کہ کلین کر لیں ساری چیزیں جو ہے وہ ہفتے کے پہلے جو ادھر ادھر ہوئی ہوتی ہیں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اور پھر اگر آپ بیچ میں آرام سے ون ویک کے بعد جو ہے اپنی چیزوں کو سیٹ کر لیں تو پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتی پھر آپ کی چیزیں جو ہے وہ اس کی جگہ پہی رہتے کیونکہ دن فل دے میں جو ہے وہ ادھر ادھر سے چیزیں نکلتی رہتی ہیں اور میں سوتا رہتا ہے کیونکہ اگزیکٹ جگہ پہ تو رکھی نہیں جا سکتی ہیں تو بس پھر ابھی کچن کا تھوڑا سا میں کام کروں گی اور پھر اس کے بعد میں ریڈی ہو جاؤں گی کیونکہ ہسپنٹ کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوا تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب جو ہے انشاءاللہ ریگولر ویلوگ آئیں گے میرے تو چلتی ہوں میں ذرا کچھن میں اور دیکھتی ہوں کہ کچھن کا کیا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بچے کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہو کتنی دیر ہے پڑھائی شروع ہونے کو تھوڑی سی دیر ہے اچھا پھر چلو لگا لے نا جلدی سے اور ہاتھ وغیرہ دھولے نا سب سے کلت میں نے یہاں پھر منٹ لائے گا ہمیں اس کو کلتی ہوں ساف کیونکہ میں جھے بنانی ہے چٹنی پھوڈی نے آپ کی یہ ہے کہ جلدی سے اس کو ساف کرتی ہوں اور اس کی چٹنی بنا لیتی ہوں کیونکہ پھر جب ایسے آپ چٹنی وغیرہ بنا لیتے ہیں نا تو اکی آرام سے چل جاتی ہے ون ویک بچوں کی پڑھائی شروع ہونے میں بھی ٹائم ہے تو اتنی دیر میں کام اپنا جو ہے وہ یہاں سے کر لوں گی اور ایسے آپ چٹنی یہاں پر بچوں کے لئے بنا رہی ہیں سویٹ کون یہ میں نے بندہ کے لئے ہیں فروزن تھے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے بوائل ہونے کے لئے پانی کو رکھا ہے اور فروزن کون کو جو میں نے ایک چھنی مداز ہے اور اب میں اس کے اندر رکھتوں گی یہ فکس ہو گیا ہے آپ کے باس نہیں بھی گھر میں ہے کیا کہتے ہیں جس سے یعنی کہ سٹیم بغیرہ دیتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اور اب میں اس پر دھکا لگا گیا یہ دیکھیں آپ کا مزدار سا سٹیمر تیار ہو گیا اور اب میں نے آج بھی ہلکی رکھی بیا اور جتنی دیر میں یہ ہو جائے گا اور بس پھر اس کے بعد میں روم میں آ گئی تھی بچوں کو دیکھنے کے لئے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ تینوں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے کچھ ٹائم کے لئے جو بریک ہوتی ہے اس میں یہ لوگ کچھ دیکھ لیتے ہیں کوئی قصہ وغیرہ سن لیتے ہیں پیغمبروں کا اور جو کہ کارٹون وغیرہ بھی دیکھتے ہیں لیکن وہ زیادہ تھوڑا سا کم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ تینوں جو ہیں وہ مل کے بہن بھائی جو ہیں وہ کوئی قصہ دیکھ لیتے ہیں میں حضرت موسیٰ کا حضرت عیسیٰ کا کوئی بھی کسی ہے تو یہاں پر میں دماؤ رہے ہیں ہالو گوش میں نے ایک میلیم سائز کی پیاس لی ہے اور میں نے اس کو جو ہے پوائز میں تھوڑا سا پھائل کر لیتی ہیں اور پھر اس کے اندر آدھرک لسن کا پیس شامل کریں گے ہی چوب کیا ہے ہی چوب کیا ہے ہی چوب کیا ہے دو جانتے ہیں تو میں نے میلیم سائز کی پیاس شامل کریں گے میں نے اس کے اندر آدھرک لسن اور پیاس شامل کریں گے جب ادھرک لسن اور پیاس جو ہے بولڈن پراؤن ہو گیا تھا دو میں نے میڈیم سائز کے جو ہے اس کے اندر پیاز شامل کی ہے اور ٹیماتر شامل کی ہے سری اب اسے میں پکا ہوں گے کیونکہ پیاز ٹیماتر جو ہے اپنا پانی چھوڑے گا تو اسے میں یہ گل جائیں گے ٹیماتر تو ساتھ سپائس وغیرہ بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں سال جو ہے اپنے پیسٹ کے اخورڈن شامل کریں اس کے اندر تقریباً 1 تی سپون جو ہے ٹیبل سپون تقریباً ایک چممہ جو ہے جو میں نے اس کے اندر لال مچو کی شامل کی ہے اس کے پاس ایک ہی چممہ چھوڑے اپنے دھنیا کا ایپ کروں اس کے اندر اور تھوڑی سی ہلڈی اور تھوڑی سی بلیک پیٹر کالو نوشت بس اس مسائل کو چھوڑ سپن لیں گے ہم لوگ پھر اس کے بعد اس کے اندر گوش شامل کریں گے اور پیٹر وہ اس کے اندر ایندر ایسی نیونی بسکو موسیقا موسیقا پھلکی آنچ پہ پھلکی آلو پھلکی آلو پھلکی آلو پھلکی آلو ساکھ آلی بھی کر رہے ہیں اور پانی بھی بھائی ہو رہا ہے پڑا ساکھا سا پرائی کریں گے آلی بیش مرے ریڈی ہے پٹا لگے گھرم مسالا اور آلی بیش مرے ریڈی ہو گیا ہے اور پھر کچن کا کام ہتم ہو گیا تھا اور جو کہ صبح کی ٹائم جو ہے وہ گیس کی ٹینک کی ختم ہوئی تھی تو اسی کافی زیادہ پرابلم ہو گئی تھی اور جو کہ ادھر سے ادھر چیزیں لے کے جانی پڑی تو پھر جو ہے سٹرو آف کافی زیادہ گندہ ہوا تو پھر میں نے کہا چلو جلدی سے جو ہے میں اس کو کلین کر لیتی ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ میں سپل ہے وہ سپری کر کے کسی بھی فوم وغیرہ سے میں اس کو کلین کر لیتی ہوں اور ہر روز جو ہے وہ میں سمپل بس جو ہے وہ میں اس کو ایسی کسی گلاس کلینر سے صاف کر لیتی ہوں تو یہ ہے کہ آرام سے جو ہے ایزیلی کلین ہو جاتا ہے جو دوسرے سٹیل وغیرہ کے ہوتے ہیں یا جو جس کو ہم لوگ لوہے کے چولے کہتے ہیں ان پر ایک دفعہ اگر آپ کی کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس وہی والا چولا تھا اور میں جو ہوں اس کو ڈیلی ہی کلین کرتی تھی ڈیلی میں ڈیلی اسے بہت زیادہ صاف کرنا پڑتا تھا تو تب جا کے وہ صاف ہوتا تھا لیکن یہ والا جو ہے اس پر زیادہ ایفٹ نہیں کرنی پڑتی آرام سے کلین ہو جاتا ہے اور آپ پر ڈیلی نائٹ میں جو اس کو کلین کر لیں تو بس یہی تک تھی میری آج کی یہ بھی ویڈیو اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا ڈھیر سرحیال اللہ حافظ